موسیقی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وفلل اقدتا مل لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین سورہ کمر کا ہم متعلق کر رہے ہیں دو نشستوں میں ہم نے سترہ آیات پڑھ لی تھی اور ابھی سترہ سے آگے چالیس آیات تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا جو اس ابھی سکا وہ ہم پڑھ لیں گے اور یہ ذہن میں رکھئے کہ اس سورہ مبارکہ میں جو اللہ تعالی نے رسول بھیجے اور ان رسولوں کے ساتھ ان کی قوموں نے جو معاملہ کیا اور اس کے بدلے میں اللہ نے جو ان کے ساتھ کیا اس کو بہت ہی مختصر الفاظ میں بیان کیا گیا ہے جو سورہ عراف میں بہت تفصیل سے آیا ہے سورہ حود میں بہت تفصیل سے آیا ہے دوسری مکی صورتوں میں بہت کھول کر واضح طور پر جیسے صرف ایک نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ اس کے لئے ایک پوری صورت موجود ہے لیکن یہاں پر دو دو تین تین آیات میں اس پورے واقعے کو سمویا گیا ہے تو اصل میں اشارہ کرنا مقصود ہے اس چیز کی طرف کہ جن کے پاس اللہ کی کتاب آئے یا اللہ کا پیغام آئے یا اللہ کا رسول آئے اور وہ جب مو موڑتے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے بعد انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے کہ جو مرضی کرتے پھریں پھر ان کی گردن مروڑی جاتی ہے پھر ان کی جڑ کاتی جاتی ہے پھر انہیں وہ کھاڑ پھینکا جاتے ہیں پھر انہیں تاریخ کچھرے دان میں ڈال دیا جاتے ہیں پھر انہیں جینے کا موقع نہیں دیا جاتے ہیں یہ سبق ہے موٹا سبق جیسے یہاں بار بار کہاں نا قرآن ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھ رکھتا ہے تو آسان کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کا پیغام آیا مان لیا تو بچ جاؤ گے نہیں مانو گے کچھرے دان میں جاؤ گے بس یہ موٹا پیغام ہے بڑا پیغام اور یہ سمجھایا جا رہا ہے قریش کو کہ ہمارے رسول تمہارے پاس آگئے ہیں اگر مانو گے تو بچو گے نہیں مانو گے تو اس سے پہلے کوئی بچا جو تم بچو گے یہی بات جو ہے وہ سورہ مزمل میں انہیں دوسرے انداز میں کہی اِنَّا عَرْسَلَّا عِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاہِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا عَرْسَلَّا عِلَىٰ فِرَوْنَا رَسُولًا ہم نے تمہاری طرف بیج دی ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے اوپر گواہ ہیں جیسے ہم نے کبھی فیراؤن کی طرف رسول بیجے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام فَاسَا فِرَوْنُ الرَّسُولُ تو فیراؤن نے رسول کی نافرمانی کی تھی یعنی موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا فَاخَذْنَاهُ أَخْزَمْ وَبِيلَا تو اس کو وڑی وَبَال والی پکڑ میں ہم نے پکڑ دیا تھا فَكَيْفَتَتْتَّقُونَ انْقَفَرْتُمْ موسیٰ بڑی بات یہ ہے اب اس کو ہم تھوڑا جلدی پڑ لیتے ہیں کیونکہ اصل بات یہ تھی کانٹے کی اور جو اہم مضامین تھے مشکل وہ پہلی سترہ آیات میں آ چکے ہیں ان پر ہم تفسیلی گفتگو کر چکے تو یہ ہم ذرا تیزی سے اس سے نکل سکیں گے انشاءاللہ اچھا یہ بھی میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے تفسیل سے ست سے پہلی قوم جس کی طرف رسول آئے ہیں وہ قوم نوح ہے حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں رسول نہیں ہیں ان کے بعد حضرت عدریس ہیں وہ بھی نبی ہیں رسول نہیں ہیں بیچ میں ایک اور بھی حضرت شیص ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے حدیث میں وہ بھی نبی ہیں رسول نہیں ہیں پہلے رسول جو لو انسانی کی طرف آئے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں اور انہوں نے آکے اپنی جو بھی اس وقت قوم تھی اس کو دعوت دی نہیں مانا وہ اس کا واقعہ ہم نے پڑھ لیا تفصیل اس کی بھی ہمارے سامنے آ چکی ساڑھے نو سو برس تبلیغ کے بعد نہیں مانے تو حلا کر دی گئے پھر ان کی تین نسلیں چلیں آگے اور ان میں سے ایک جو حضرت سام تھے ان کے جو اولاد تھی اس میں تھے آد قوم آد حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد سام سے چلی ہے ان کی افراد تھے اور انہیں آد اولا بھی کہتے ہیں آد سانی جو ہے وہ سمود کو بھی سمود ایک نام ہے جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے آگے ان کا ذکر آ جائے گا انہیں آد سانی بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ آد کی اولاد میں سے ہی تھے جو بچ گئے تھے حضرت حود کے ساتھ تو حضرت حود علیہ السلام بھیجے گئے تھے قوم آد کی طرف تو بتایا قذبت آدن جھٹلایا آد نے بھی اب بھی میں یہاں اپنے پاس سے لگا رہا ہوں کیونکہ پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تو ابی نوح نے بھی جھٹلایا قذبت آدن فکی فکانا عذابی والنظر تو کیسا رہاں پھر میرا عذاب اے اس کا نتیجہ کیا یہ دونوں معنی اس لیے نوزر یعنی اس کے معنی یہ بنا ایک تو یہ ہو سکتا ہے یہ مصدر ہو تو پھر خبردار کرنا کیسا رہا اس کا پھر ترجمہ یوں کرنا پڑے گا کہ جب نبی یا رسول نے آکے خبردار کیا تو وہ گویا میرا خبردار کرنا تھا جیسے دروازے پہ آکے ناک کرتے ہیں تو کھٹکٹانا دروازے کا وان کرنا خبردار کرنا جلزلہ آ رہا ہے آپ سوئے ہوئے ہو باہر نکلو تو توفان آ رہا ہے باہر نکلو اور عذاب آ رہا ہے باہر نکلو یہ ہے یہ خبردار کرنا وارننگ دینا تو ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے دوسرا یہ کہ جب نبی آئے رسول آئے تو ایک سے زائد معنی اب بنیں گے اس کے اس نظیر کی جمع نظر ہوگی یعنی نظیر کون ہے خبردار کرنے والا ایک تو آپ نے مصدر کا معنی کر لیا دوسرا آپ معنی کر رہے ہیں فائل کا نظیر جو خبردار کرنے والا ہے تو جب اس کا جمع نظر بنائیں گے تو خبردار کرنے والے کیسا رہا میرا عذاب اور کیسے رہے میرے خبردار کرنے والے اب سوال پیدا ہوا کہ وہاں تو آدھ آئے تھے تو یہ خبردار کرنے والے جمع کیسا ہو گیا اس کے پھر کئی جواب آتے ہیں ایک جواب اس کا یہ ہے کہ ہر رسول کے آنے سے پہلے کئی نبی آتے ہیں جو قوم کو سمجھاتے رہتے ہیں سمجھاتے رہتے ہیں اور نبیوں کی جب نہیں بنتے تو پھر آخری جو ہے نا برانے کاتے بن کر رسول آتا ہے کہ اب نہیں مانے تو گئے یہ یعنی ایک پھر یہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا جتنے نبی آئے وہی بات کہتے رہے پھر اس کے پاس رسول آئے تو یہ سارے خبردار کرنے والے ہوگئے اور دوسرا مانا اس کا پھر یہ ہوگا کہ جب رسول آکے خبردار کرتا ہے تو اکیلا تو نہیں کرتا اس کے جو ساتھی جو اس پر ایمان لے آئے ہوتے ہیں وہ بھی خبردار کرنے میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کھڑے ہوئے کم فانذر جب اللہ کی طرف سے حکم آیا یا یو المدسر کم فانذر وربک فقبر ایک لیاف میں لپنے والے آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کو خبردار کریں وانذر اشیرتک الاقرابین اپنے قریبی رشتے داروں کو خبردار کریں تو جب وہ خبردار کرنے کا عمل آپ نے شروع کیا تو آپ اکیلے تو نہیں تھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے بھی کر رہے ہیں حضرت جو بھی ایمان لارہا ہے وہ اس خبردار کرنے میں شریک ہو رہا ہے تو اب گویا وہ سارے مل کے نظر بن گئے تو گویا پوری جماعت کا ذکر ہو گیا صرف اکیلے فرد کا ذکر نہیں اس پوری جماعت کا محمد الرسول اللہ واللزین آمنو واللزین آمنو معاہو واشدہو علا الكفار رخماؤ بینو یہاں بھی پوری جماعت کا ذکر ہے قرآن مجید نے بھی حضور کے صحابہ کو ساتھ شامل کر کے ذکر کیا ہے تو دوسرے جو رسول ہیں ان کے بھی تو ساتھی تھے ان کے بھی ہواری تھے ان کے بھی صحابی تھے تو نظر کے اندر گویا ان کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ یہ سب مل کر خبردار کرنے والے تھے تو کیسا رہا میرا عذاب اور کیسا رہا میرا خبردار کرنا یا میری طرف سے جو خبردار کرنے والے تھے اب جب انہوں نے نہیں مانا یہاں اس کا انجام بتایا زیادہ تفصیلات نہیں بتائیں اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِیخًا سَرْسَرًا ہم نے ان پر بھیج دی ایک ہوا تند و تیز آندی جکھڑ یا جسے ہم کہتے ہیں ڈنڈول تو جو تند و تیز ہوا تھی فی یوم نخص مستمر اب یہاں پہ لفظ آیا یوم یوم ایک دن کو کہتے ہیں جس کی جمعہ ایام ہے اور قرآنِ مجید نے جو اس ہوا کا ذکر دوسری جگہ پہ کیا ہے تو وہاں یہ بتایا کہ سات راتیں اور آٹھ دن وہ ہوا ان پر چلتی رہی سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَلْعَيَعْلِمْ وَسَمَانِيَتَا عَيَامِنْ خُسُومًا وہ ان پر مسلط رہی سَبْعَلْعَيَعْلِمْ سَاتھ راتے وَسَمَانِيَتَا عَيَامِنْ اور آٹھ دن خُسُومًا مُسَلْسَلْت سلسل کے ساتھ اس میں کوئی وقفہ آیا ہی نہیں ہوتے ہیں نا ایک جھونکا آیا جب بیچ میں وقفہ آگیا پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جھونکا آیا ایسا نہیں ہوا کنٹینیوئسلی چلتی رہی اور مسلسل ان کے اوپر وہ ایک ہی رفتار سے جو ہے وہ ہوا مسلط رہی اور کتنے دن آٹھ دن اور کتنی راتیں ساتھ اب یہاں یوم کہہ دیا اب یہ ہوتا ہے جو ہوگا نا عامی اناڑی تو وہ کہے گا یہ تو اتضاد ہے وہاں یوم ہے تو یہاں یوم ہو گیا آٹھ کا ذکر ہے یوم تو ایک دن کو کہتے ہیں تو اس بات کو سمجھ دیجئے یوم جو ہے بعض اوقات ایرہ کے لیے بھی آئے گا ایک دورانیا ایک ٹائم فریم تو جب آپ کو ایک جگہ بتا دیا گیا کہ وہ ٹائم فریم سات راتوں اور آٹھ دنوں پر مشتمل تھا تو یہاں یوم کا مطلب آپ کیا کریں گے اس وقت جب وہ ان پر مسلط کی گئی وہ وقت جو تھا فی یوم من وہ ایک ایسے وقت میں اب یہاں یوم کا ترجمہ دن نہیں کریں گیا ایک ایسے وقت میں ان پر مسلط کی گئی نخسن جو منوس تھا اب وہ میں نے جو پہلے ہی ترجمہ آپ کا ٹھیک کرا دیا تو وہ دنوں کی نوصف تو ویسے ہی ختم ہو گئی نا وہ کہتے ہیں نا منگل تو بدھ رشتہ نہیں کرتے تو شادی نہیں کرتے تو یہ ساری کوئی اندوانہ چکر ہیں یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ویسے بھی اگر وہ دن ہی منوس تھے جن دنوں میں وہ آواں ان پر مسلط ہوئی تو آٹھ دن بنے جمعہ تو جمعہ یا آفتہ تو آفتہ آٹھ دن ہو گئے نا تو پھر بیچ میں سے خیر والا دن کون سا رہ گیا وہ تو سارے دن وہی ہو گئے پھر تو اصل میں وہ خاص وقت تھا جو نیس تھا نو انسانی کے لیے جس میں اتنے لوگ مارے گئے تباہی پھر گئی بربادی آگئے بلدوز ہو گئی ایک پوری نسل اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین دوز کر دیا تو اس معنی میں ایک ایسا وقت جو نیس تھا مستمر اور پھر وہی استمرار جس میں دوام اور استمرار وہ ماضی استمراری اور عال استمراری یہ اسی کی طرف یہ نہیں مسلسل مسلسل وہ ان پہ چلتی رہی یا یہ کہ وہ دن جو گزر گئے یعنی وہ وقت جو گزر چکا تنز اون ناس اب اس کا ترجمہ دیکھیں یہ بڑا مشکل ترجمہ آگیا تن نزہ سے بنا یہ لفظ نزہ کہتے ہیں کسی شاہ کو کھینچنا جیسے نزہ لگی ہوئی ہے ایک کا مطلب کیا ہے فرشتہ آکے ون نازعات غرقہ نازعات صورت ایک اس کا مطلب کیا ہے وہ فرشتے جو آکے غرقہ دوبتے انسان کے اندر جاتے ہیں گہرے پھر کھینچ کر کے لاتے ہیں کیا روح ون نازعات غرقہ یہ ہے نزہ اور یہاں پہ وہی لفظ آیا اچھے اسی سے لفظ بنا ہے تنازع کھینچا تانی میری اور آپ کا تنازع پیدا یعنی آپ اپنی طرف اس مسئلے کو کھینچ رہے ہیں میں اپنی طرف کھینچ رہا ہوں یہ کھینچنے کا محہوم اس میں شامل ہے یعنی نزہ کے معاملے میں اب فرمایا تنزع ناز وہ لوگوں کو کھینچتی تھی اب کھینچنے میں تو ایک ایسا محہوم آ گیا ہے جیسے یہ جب پنکھا چلتا ہے اس کے اُلٹی طرف کوئی چیز رکھیں تو وہ اپنی طرف کھینچتا ہے ہوا کو آگے دھکیلتا ہے جبکہ جس طرف وہ یعنی ہوا چر رہی ہوتی ہے اگر اس کے پچھلی سائٹ پہ آپ لے کے جائیں پنکھے کے پچھلی سائٹ کازز یا کوئی بھی شئے وہ اپنی طرف کھینچے گا تو یہاں تو یہ اس طرح کا مانا دے رہا ہے جبکہ یہ مانا ہے نہیں کیونکہ ویسے اگر ہوا کا وہ مطلب لیں جب ہوا چلے گی تو دھکیلتی ہے کھینچتی نہیں ہے تو یہاں اصل میں ایک مفہوم ہے جس کو ادا کیا گیا ہے لفظی ترجمہ کی طرف نہ جائیں اس مفہوم کی طرف جائیں جو اس کے پیچھے پناہ ہے اور اس کا تعلق ہے آگے جو الفاظ آ رہے ہیں ان کے ساتھ اب یہ اس میں دو مفہوم آگئے وہ لوگ جو گرے پڑے تھے یعنی جب مر گئے آٹھ دن اور سات راتیں سلسل ہوا چل چل کے اس نے پٹک پٹک کے ان کو ختم کر دیا سب ختم ہو گئے تو جو گرے پڑے تھے جو نقشہ تھا نقشہ یہ تھا جیسے خجور کے تنہ ہون جو جڑوں سمید اکھڑے پڑے ہون اس قوم کے بارے میں مشہور یہ تھا بہت قدابر قوم تھا بہت دراز قامت لوگ تھے تو اب ان کو اپنی اس پر ناز بھی بڑا تھا یہ سورہ خامی مسجدہ میں ان کا ذکر ہے کہ ہم سے زیادہ بھی طاقتور کوئی ہے اچھا اس طرح کی چیزیں ہم جب پڑھتے ہیں قرآن مجید میں تو بڑا عجیب لگتا ہے کیا اللہ کے پٹھے لوگ تھے جو اللہ کے مقابلے میں بھی آکڑ جاتے تھے کہ ہم سے بھی کوئی بڑا طاقتور ہیں تو ابھی پیچھلے جنہوں کسی نے مجھے ایک کلپ بیجا تو وہ کوئی خاتون تھی اس کی کوئی بیعث ہو رہی تھی کسی دوسرے کے جو ہے نا وہ جیسے یہ ٹی وی پر جو اپنے وہ یہی تنازے کرتے رہتے ہیں مرگوں کی طرح چونچے لڑاتے ہیں تو اس میں وہ ایک کوئی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو تو اللہ ہی چھپ کر آ سکتا ہے تو خاتون جو ہے نا ترط بولی انہوں نے کہا ہمیں اللہ بھی نہیں چھپ کر آ سکتا ہے تو یہ تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنے تو ملہ اس طرح کے خر دماغ کہیں یا احمق کہیں یا نادان کہیں جو آپ اپنی سولت کے مطابق لفظ استعمال کر سکیں تو دنیا کبھی بھی احمقوں سے خالی نہیں ہوئی ہے تو یہ احمق وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہم سے طاقتور کون ہے تو اب ان پر جو ہوا مسلط کی گئی تو ان کی ساری طاقت اکھڑ گئی اور ان کو پھینک دیا گیا یعنی وہ وہ لمبے لمبے ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے خجور کے درخت جڑوں سمید اکھار کر پڑے ہوئے ہوں اب یہاں پہ تنزیو کے لفظ کی طرف واپس آئیں خجور کے درخت کو اکھارنے کے لئے کھینچنا پڑے گا یعنی کھینچنا پڑے گا تو اس کو کھینچنے کے لئے یعنی جیسے خجور کا درخت کھینچ کے پٹھائے گیا ایسے وہ بھی اپنے کسی مضبوط چھکانے پر تھے وہاں سے اس ہواں نے ان کو کھینچ نکالا اور پٹک دیا یہ ہے اب اس کا جو پورا تصور وہ ہمارے سامنے الفاظ کی صورت میں جو نقشہ کشی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے اپنے گھر میں تھے بستر پہ تھے وہاں سے کھینچ کے نکالے گئے نا ہوا کے اس بل پر تو اس ہواں نے ان کو نکال کے وہاں پٹک دیا بلکہ اس میں جو یہ منقائر کا لفظ ہے اس کے اندر ایک اور چیز بھی شامل ہو جاتی یعنی کسی کو پوری گہرائی سے کھینچ کر لے کے آنے کو منقائر کہتے ہیں یعنی وہ درخت جو ہے نا آپ نے اوپر سے اکھار لیا جڑے بیچ میں رہ گئی تو یہ منقائر نہیں ہے بلکہ یہ کہ وہ خجور کا درخت جس کو گہری جڑوں سے اکھار کر پٹک دیا گیا وہ زمین کے اوپر یعنی وہ ان کا کوئی نشان باقی نہیں چھوڑا گیا ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں عذابِ استحصال اس کو سمجھ لیجئے ایک لفظ ہے استحصال یہ پچھلے دنوں جب ہم چھوٹے تھے تو یہ لفظ بہت عام تھا مزدور کا استحصال ہوتا ہے امیر غریب کا استحصال کرتا ہے اقلیتوں کا استحصال ہوتا ہے آج کل عورتوں کا استحصال ہوتا ہے یہ بھی آپ سنتے ہیں انگریزی ہے اس کی ایکسپلائٹیشن یہ لفظ بنا ہے حاصل سے استحصال کا معنی ہوگا کہ کرے کوئی کھائے کوئی یعنی محنت میں نے کی تو میرا جو حاصل تھا میری جو پونجی تھی جو عجرت مجھے ملنی چاہیتھی وہ کوئی اور کھا گیا تو اس کے پیچھے کانسپ یہ ہے کہ جو فیکٹری سے پروڈیکشن ہوتی ہے یا زمین سے جو کچھ اگتا ہے اس میں محنت یا مزارے کی ہوتی ہے یا جو مزدور ہے اس کی ہوتی ہے اور اس کا جو لائن شیئر ہے وہ لے جاتا ہے سرمایہ دار یا جاگردہ اور جس نے سب سے زیادہ خون پسینہ بایا ہے اس میں اس کو بہت تھوڑا ملتا ہے اس کو کہتے ہیں ایکسپلائٹیشن یا ایسے کہیں گے استحصال کسی اور کی مزدوری خود حاصل کر لینا طلب کر لینا اس کے استحصال استعمال میں لے آنا یہ یہ معنی ہوتا ہے اس کا اس تیس سال جو ہے یہ اصل سے بنائے حمزہ صعب لام اصل اصلیت جس کو ہم کہتے ہیں اور اس کا معنی ہوتا ہے جڑ اصل اصول اصول بھی اسی سے بنائے جڑ اصل کا مطلب ہوتا ہے جڑ اور استحصال کا مطلب ہے کسی کی جڑ لے لینا جس کا دوسرا مطلب کیا ہوگا اگر آپ نے درخت اوپر سے کٹا ہے تو اگلے سال نئی شاخیں نکال سکتا ہے جڑ تو موجود ہیں وہ اس کی جو ہے نئی ٹینیا نکل آئیں گے لیکن اگر آپ نے جڑ سے ہی لے لیا ہے اب اس کا جو ہے وہ کوئی وجود باقی نہیں رہے گا وہ ختم ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اسی طرح اللہ تعالیٰ قوموں پر عذاب استحصال بیجتے ہیں جس میں قوم کی جڑوں کھار دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس قوم کا نشان باقی نہیں رہتا ختم کر دی جائے نسیم اس کے لیے قرآن مجید کی مختلف جو ہے نا وہ ایکسپریشنز ہیں مثلا کہیں کہا ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے نہیں بلکل نشان ختم ہو گیا جیسے ہم کہتے ہیں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں گویا ان کی داستانیں بھی ختم ہو گئی ختم بلکل اللہ نے ختم کر دی ایک اسطلاحات یہ نسیم منسیہ بلکل جو ہے نا ملیہ میٹ کر دینا سمیش کر دینا ختم کر دینا نسیم منسیہ اسی میں ایک ایکسپریشن ہے فَقُتِيَا دَابِرُ الْقَوْمِن لَذِينَ ظَلَمُ جڑ کٹ دی گئی اس قوم کی جو ظالم تھی تو جب جڑ کٹ گئی اس کا مطلب وہ قوم ختم ہو گئی یہ ہے استیصال جن اقوام پر عذابِ استیصال آیا تو وہ قومِ نو پر عذابِ استیصال آیا قومِ آدھ پر عذابِ استیصال آیا یعنی وہ قومِ بلکل ختم ہو گئی سوائے ان کے جو ایمان لے آئے تھے اب اس کا ترجمہ کرنے کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ ان کو پھر ان کو ڈرانا اور ان کو خبردار کرنا یا یہ کہ وہ جو ہمارے رسولوں کا ان کی طرف مبوس ہونا تھا اور ہمارا عذاب پھر کیسا رہا اتنی بات سمجھنے کے لئے قرآن ایک بہت آسان کتاب ہے تو کوئی ہے جو نصیت پکڑے اچھا اس آیت سے بھی نا بعض لوگ اس میں عمومیت پیدا کر لیتے ہیں کہ قرآن ہے ہی آسان کتاب یہ بات نہیں ہے قرآن اس معنی میں آسان کتاب نہیں ہے قرآن بہت مشکل کتاب ہے اور اس کی گہرائی میں اور گیرائی میں کوئی کبھی نہیں اس پر عبور کا لحظ استعمال کرنا اس کی توہین ہے کہ فلا آدمی کو قرآن پر عبور حاصل ہیں عبور تو جب آپ کسی شے کے دوسرے کنارے پہنچ جائیں تو عبور ہو رہا دریا عبور کیا قرآن عبور کوئی نہیں کر سکتا نیور یہ بہت بڑا گستاخانہ کلمہ ہے نادانی میں کہہ دینا اللہ دے بات اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن یہ کہ یہ جان بوجھ کے کہنا بہت بڑا شیطانی دعویٰ بن جاتا ہے قرآن مجید پر عبور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا اور یہ بہرحال بڑے خاص مضامین کا حامل ہے اور یہ خواہ سے اس سے پوری طرح استفادہ کر سکتے ہیں یہ عام جو ہیں لوگ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات سمجھ لیجئے کہ قرآن اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ جو ضروری ہدایت ہے وہ بھی عام آدمی کے لیے مشکل ہو جائے نہیں اس سطح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت آسان کتاب بنایا ہے میری ضرورت پوری کر سکتا ہے گہرے زامز علمی مسائل اگر مجھے نہیں سمجھ آتے تو ٹھیک ہے وہاں اللہ نے ایسی رحمت کی ہے کہ میرے لیے ایک عامیانہ معنی وہاں پہ موجود ہوگا جس کو میں افتیار کر کے آگے بڑھ جاؤں گا ٹھیک ہے نا عوامی سطح کا معنی موجود ہوگا اور وہیں پہ جو جن کو اللہ نے زیادہ علم دیا ہوگا ان کے لیے اور معنی ہوں گے تو اس اعتبار سے یعنی دو استلاحات خود قرآن مجید نے استعمال کیا ایک یہ ہے جسے کہتے ہیں تذکیر بالقرآن قرآن کے ذریعے سے نصیت حاصل کرنا ایک اور استلاح تدبر بالقرآن یہ جو ہے نا دبر یہ کسی شہ کے پچھلے اس وقت کہتے ہیں دابر میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے جڑ کو بھی کہتے ہیں کسی مضمون کی جڑ تک پہنچنا قرآن کے مضمون کی جڑ تک پہنچنا یا اس کی پرلی سائٹ تک پہنچنا بیک سائٹ تک پہنچنا اس کی یہ تدبر ہے یہ اس پر غور و فکر کر کے اس کی انسائٹ لینا اس اعتبار سے قرآن مجید بڑی مشکل کتاب ہے اس کے لئے آپ کو عربی زبان عام فہم نہیں بہت اس کا یعنی گہرائی عربی زبان پر آپ کا عبور وہاں عبور ہو سکتا ہے عربی زبان پر آپ کو عبور ہو اور کونسی عربی زبان جو آج سعودی عرب میں بولی جاتی ہے یہ نہیں جو آج سے چودہ سو سال پہلے بولی جاتی اور وہ عبور مشکل نہیں ہیں محنت کر کے آسے کیونکہ وہ لٹریچر سارا محفوظ ہے اس زمانے کے شائروں کا اکلام موجود ہے کوئی لفظ ایسا قرآن مجید میں نہیں ہے جس پر آپ کو دس دس شیر نہ مل جائے تو وہ اس کا مفہوم نکالنا آسان ہے لیکن یہ کہ بہرحال ابھی دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایک بات کی ہے تنزیو کا کیا تعلق ہے بندے کے ساتھ مرنے کے ساتھ تو اس کو کدھر جا کے وہ جڑا ہے اچھا وہ یوم اور ایام کا فرق جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تو اب عام آدمی کے لیے ہوتا کہ ہے کہ عام آدمی کے ذہن میں اس طرح کے سوال ہی نہیں پیدا ہو جائے وہ بڑی آسانی سے اس جگہ سے گزر جاتے ہیں وہ اس کے ذہن میں کوئی ایسی بریک ہی نہیں لگتی لیکن جس کا ذہن فنستا ہے کہ یہ کیا وہاں وہ تھا یہاں یہ ہے تو اب اس کے پھر راتیں ہیں جو ہے نا اسی کشم کشم گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوزو سازے رومی کبھی پیچو تابے راضی اب وہ یہ تفسیر دیکھو وہ تفسیر دیکھو جب تک اس کے ذہن کو چین نہیں ملے گا یہ ایک ذہن ہے ہر آدمی کا یہ ذہن نہیں ہوتا تو جو عام ذہن ہے اس کے لیے بھی قرآن مجید ایک آسان کتاب ہے لیکن اس سے یہ سمجھ لینا کہ بالکل ہی آسان ہے اس میں کوئی مشکل بات ہی نہیں یہ بات سہی نہیں ہے اگر یہ اتنی آسان ہوتی تو یہ پتہ ہے اللہ کا کلام ہے تو کہتے ہیں کہ بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہیں اس کا کلام اتنا آسان گوئے یہ بھی اس کی ایک معنی میں توہین کے مترادف بات ہوگی تو بہرحال یہ اس کے معنی کی گہرائی کبھی کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقضی اجائب ہو اس کے اجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے اگر آپ ادھر پہنچ گئے تو اجائبات تو ختم ہو گئے نا آپ نے تو سارے دریافت کر لیے یہ کبھی نہیں ختم ہو سکتے اسی طرح سمود نے خبردار کرنے والوں کو یا خبردار کرنے کو جھٹلایا یہ میں نے وضاعت کر دی کہ نزول کے ہم دونوں ترجمہیں کیوں کریں گے فقالو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا یعنی سمود نے کہا جب ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے اب اگر آپ جیوگرافیا بھی بے شک زین میں رکھ لیں کیونکہ میں نے آپ کو وہ تاریخ تو پچھتی دفعہ بتا دی تھی جیوگرافیا کیا ہے یہ ویسے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں کوئی اندوستان کی بات بھی کرتا ہے کوئی کدر کی کرتا ہے لیکن بہرحال جو زیادہ تر بات ہے وہ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام اراک نور پہ تھی اور یہ جو پہلی انسانی آبادی کی کنسنٹریشن تھی یہ بھی جو ہے نا وہ اراک میں ہی تھی نور علیہ السلام نے اراک میں ہی خبردار کیا ہے اور وہیں پہ وہ طوفان نور آیا تھا اور وہیں سے وہ کشتی نکل کے جودی پار جو ترکی اور روس کے درمیان کئی واقع ہے وہاں جا کے ٹک گئے تھی اور اس سے پھر وہ تین نسلیں نکل کے آگے گئیں تو عضرت سام جو تھے یہ آکے آباد ہو گئے تھے یہ جو سعودی عرب کا جنوبی علاقہ ہے جس کو عرب الخالی کہتے ہیں آج کل یہ ایک سہرہ ہے اور بڑا خطرناک سہرہ ہے ایسی ریت ہے یہاں پہ جس میں پاؤں دھنس جاتے ہیں ایک سہرہ ہوتا ہے جس کو کراس کیا جا سکتا ہے یہ ایسا سہرہ ہے جس کو کراس نہیں کیا جا سکتا ہے تو بلکہ یہ کہ جیسے روس کے بارے میں مشہور تھا وہ اپنے مخالفین کو سائیبیریا میں جا کے ڈمپ کر دیتا ہے سعودی عرب میں جو مسنگ پرسن ہی کہنے پر چاہیے ہیں جو علماء حق پرست ہوں یا اس طرح جن کو انہوں نے پکڑنا ہوتا ہے تو ان کو ہیلیکاپٹر پر لے جا کے تو اس سہرائے جو یہ ہے رب الخالی اس میں ڈال دیتے ہیں وہاں سے کوئی نکل سکتا نہیں وہ ادھر ہی اپنی موت آپ کہیں یا سزا کے طور پر جو بھی ہیں شہادت کے درجے پر تک پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانی کرے جن کے ساتھ بھی یہ بات ہوتی ہے بہرحال تو یہ ہے الرب الخالی یہ علاقہ تھا جہاں پہ آکے حضرت سام آباد ہوئے پھر ان سے وہ نسل چلی قومِ آدھ بنی اور جب قومِ آدھ بنی تو ان کی طرف انہوں نے پھر جب غلط روشش اختیار کر لی تو ان کی طرف حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا گیا اب وہاں سے جب تباہی آگئی اور یہ رب الخالی ہو گیا ظاہر ہے یہ ریچ بغیرہ شاید اسی سے اڑکے آئی ہوگی ہے جو بھی صورت بنی تو وہاں سے یہ لوگ نکلے جو بچ گئے تھے جو حضرت حود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے یہ وہاں سے نکلے اور یہ جو بغیرہ اخبر ہے جو جدہ کے ساتھ جا کے لگتا ہے تو اس کا جو نچلا حصہ جو سعودی عرب کا اس کے ساتھ جڑتا ہے یہ علاقہ ہیں یعنی حجر کا علاقہ اسے کہتے ہیں اور یہ ہے جو قومِ سالے کا مسکن تھا جنہیں سمود کہتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا سمود کو آدھ سانی بھی کہتے ہیں آدھ اولہ قومِ حود اور آدھ سانی قومِ سالے اور ان کا ایک نام قومِ یعنی آدھ سانی ہے اور دوسرا نام سمود ہے اور جو وہ اونٹنی والا موجزہ ہے وہ جو گابن اونٹنی نکالی تھی چٹان سے وہ یہی قوم ہے قضبت سمودو بن نظر فقالو اب دیکھئے ذرا بات سنیئے ان کی بڑی دلچسپ بات ہے فقالو تو انہوں نے کہا اب بشر منہ ہم ہی کا ایک بشر ایک بشر منہ جو ہم میں سے ہے اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے کہ اللہ تو رہتا ہے آسمانوں پر اس نے اگر کوئی میسنجر بھیجنا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بھیجتا ہے اب بشر منہ ایک بشر جو ہم میں سے ہے یہ ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے یہ مسئلہ بڑا تیڑا مسئلہ ہے انسانوں کے دماغ کے لیے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب بھی اللہ کی طرح سے پیغام آئے تو وہ کوئی سپر نیچرل قسم کی جو ہستیہ وہ لے کے آئے ہمارا بندہ نہیں ہونا چاہیے ہم میں سے نہیں ہونا چاہیے تو اس وجہ سے انکار کرتے رہے یہ جگہ جگہ آپ کو قرآن مجید میں ملے گا کہ رسولوں کے انکار کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہم میں سے ہی ایک انسان میں سوچتا ہوں کبھی خیال آتا ہے کہ یہ بات انسانی ذہن کے لیے قابل قبول آج بھی نہیں ہے اسی وجہ سے جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ رسول ہے تو پھر یہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہیں وہ اس کو پھر پھر اور سے آیا ہوا مانتے ہیں کہ جو جگڑا کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے پیشے سوچ یہ ہی ہے کہ بھئی ایک انسان کی طرف اللہ کا پیغام نہیں آسکتا اچھے یہ بات بلکل پوری طرح غلط بھی نہیں ہے کہ اللہ کا پیغام داریکٹ انسان کے پاس تو نہیں آیا اللہ نے تو فرشتے ہی کو دیا اللہ نے اپنے پیغام تو فرشتے ہی کو دیا تھا اس فرشتے نے لاکہ ایک جو رسول اللہ نے چنا ہوا ہے اس کے کان میں یا اس کے دل میں پہنچایا ہے اب اس نے لوگوں کو سمجھایا اس مسئلے کو قرآن مجید نے حل کیا ہے دو جگوں پہ دونوں مقامات سامنے ہو تو بات بلکل صاف ہو جائے گی سمجھا جائے گی ایک مقام ہے سورہ حج کا اس میں بتایا کہ اللہ یستفی من الملائکت رسولم و من الناس اللہ چن لیتا استفاہ مصطفیٰ کا لفظ اسی سے بننا چننا پسندیدہ کر دینا کسی کو تو آپ یہاں پہ سلیکشن اس کے معنی لے لیں بس آسان ہو جائے گا کسی کو سلیکش کر لینا کسی کام کے لیے اللہ تعالی سلیکش کر لیتا ہے چن لیتا ہے رسول فرشتوں میں سے بھی انسانوں میں سے اللہ یستفی من الملائکت رسولن و من الناس لوگوں میں سے بھی چن لیتا ہے انسانوں میں سے بھی چن لیتا ہے اللہ اتنی بلند و بالا و آلہ و عرفہ ہستی وہ برائے راست انسانوں میں سے کسی سے خطاب نہیں کرتی وہ اپنا جو بھی پیغام ہے وہ فرشتہ رسول کو دیتا ہے اور فرشتہ رسول کو بتاتا ہے میرا یہ پیغام جا کے فلان انسان رسول تک پہنچا دو یہ آپ کو سورہ حج سے معلوم ہو گیا کہ یہ کڑیاں ہیں اصل میں ایک کڑی دوسری کڑی اور اس کو سمجھنا کیا مشکل ہے اللہ کا پیغام انسان رسول کے پاس آیا تو میرے پاس بھی آ گیا لیکن ڈائریک میرے پاس تو نہیں آیا انسان رسول کی وساطت سے آیا تو اس کے پیچھے بھی ایک کڑی ہے کہ وہ جو نبی یا رسول موجود ہیں ان کے پیچھے جبریل ہیں جن کے ذریعے سے وہ پیغام ان تک پہنچا ہے دوسرا مقام ہے سورہ بنی اسرائیل کا یہ بہت اہم مقام ہیں اس میں مشرقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبے کیے ملہ ایسے ہی بے جوڑ مطالبے جو اصلا فرشتو سے کیے جا سکتے ہیں اللہ سے کیے جا سکتے ہیں انہوں نے کہا ہاں اے نبی ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اس زمین کے اندر سے ہمارے لئے ایک چشمہ نہ ظاہر ہے یہ تو بیاب ہو گیا ایک وہ آب زمزم ہے اور تو کوئی پانی نہیں تھا وہاں تو آپ ہمیں ایک چشمہ یہاں مکہ سے اور نکال کے دے دیں ہمارے سامنے زمین شکو چشمہ پھوٹ کے اُبل کے پانی باہر آئے پھر کوئی امکان ہے کہ ہم آپ کو مانیں چلیں یہ نہیں تو آپ کا کوئی باغ ہو نا یہاں پہ اب وہ باغ بھی تو ظاہر ہے پانی کے بغیر نہیں چلتا اس کے اندر جو ہے وہ چشمیں بہتے ہوں رواں ہوں جو اس کی ضرورت پوری کرتے ہوں یا یہ ہو اگر وہ آپ ہمارے لئے نہیں نکال سکتے تو اپنے لئے نکال لیں اور اس کے اندر آپ کا یہ باغ ہو پھر ہمیں سمجھیں گے کہ آپ کوئی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں یا بہت پہنچے ہوئے ہیں یا آپ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں جیسے کہ آپ کا خیال ہے کہ کبھی یہ آسمان ہم پر گر پڑے گا یا یہ کریں یا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لاکر کھڑا کریں آپ کے پاس آتے ہیں تو ہمارے سامنے کھڑے انہیں کیوں شرماتے ہیں ادھر آئے نا ہم بھی دیکھیں یا یہ کریں یا یہ کہ آپ کے پاس گھر ہو محل آپ کا ہو سونے کا پتھر نہیں استعمال ہوئے ہوں سونے کی ہیٹے لگی ہوئے ہوں تب پتہ چلے آپ کو یہ اللہ والے ہیں یا آپ آسمان پر چڑھ کے دکھائیں آپ کے چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ ہمیں ایک اوپر سے جائیں خالیات ہمارے سامنے جائیں واپس آئیں تو کتاب لے کے آئیں اور جس کو ہم چھو کے بھی دیکھیں کہ واقعی کتاب ہے اگر یہ آپ سب کر کے دے دیں یا ان میں سے کوئی ایک کر کے دے دیں پھر ہم آپ کو ماننیں گے اس کے بغیرے نہیں مانیں گے اس کا جو جواب ہے اس کے اندر ساری بات آگئی فرمایا اے نبی فرما دیجئے کہ میرا اللہ پاک ہے میں نہیں ہوں مگر ایک انسان رسول ہوں یہ کام کرنے میرے نہیں ہیں میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچانے آیا ہوں اس کے آگے فرمایا اگر زمین کے اوپر فرشتے بستے ہوتے آباد ہوتے اتمنان سے رہتے ہوتے لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَقَ الرَّسُولَةِ ان کے لئے ہم لازمان آسمان سے ایک فرشتہ رسول ہی ہوتا ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ سمجھ لیں مسئلہ یہ ہے کہ رسول صرف پیغام دینے نہیں آتا رسول آتا ہے حجت قائم کرنے کے اب اگر جبریل علیہ السلام آکے مجھے یا آپ کو یہ کہیں کہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھو جبریل اگر پڑھ رہا ہے تو کیا مسئلہ ہے جبریل کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ ذمہ داریاں ہیں جبریل کی نہ پیٹھ ہے نہ آتے ہیں تو جبریل پڑھ رہے ہیں تو میرے لئے کدھر جبریل عجت بنیں گے وہ ہے نا ایک قاوت ہے کہ نہ پیٹھ نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا ہے نہیں پیٹھ لگا ہوا ہے تو نہیں موہ لگا ہوا ہے اللہ میاں سے تعلق ہے تو یہ تو بڑا آسان کام ہے اصل میں تو آپ کے اوپر حجت کوئی انسان ہی قائم کر سکتا ہے کہ اس نے اگر کر لیا تو آپ کیوں نہیں کر سکتا اس نے اگر نمازیں پڑھ کے دکھا دی تو آپ کیوں نہیں اس نے روزے رکھ لیا تو آپ کیوں نہیں رکھ سکتے اس نے جاد کر لیا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے اس نے زندگی اس طرح بسر کر لی تو تم کیوں نہیں کر سکتے تو یہ چونکہ زمین کے اوپر انسان بستے تھے اس لئے ہم نے انسان رسولی بھیجا وہی جو ایک ہمیشہ یہ شیطان مغالطہ پیدا کرتا رہا لوگوں کے دلوں میں وہی بات کہی حضرت سالح علیہ السلام کے مقابل جو ان کی قوم کے لوگ تھے انہوں نے اَبَشَرَنْ اَبَشَرَنْ مِنَّا ایک انسان ہم میں سے اگلی بات بھی بہت آنے وَاخِدَتَنْ اَكِلَا اب اس میں پتہ ہے کیا مطلع ہے کوئی جتھے والا ہو اچھا بسے آج کل یہ بڑا اس کے ساتھ سمجھ میں آنے والا ہیں بندہ بڑا حق پرست سچا کھرا ابھی الیکشن کھڑا ہو جائے لیکن آپ کو پتہ ہو کہ اس کو بیوی بھی ووٹ نہیں دے گی آپ اسے ووٹ دیں گے اب بَشَرَنْ مِنَّا وَاخِدَتْ اکیلا بندہ کوئی نہیں ووٹ دے گا اسے اس کے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں تو یہاں وَاخِدَتْنْ اصل میں یہ والا سنس دے رہا ہے کہ یہاں کسی کی کوئی برادری ہوتی ہے کوئی جتھا ہوتا ہے کوئی اس کے پیچھے سے اترے ہیں تو اس کشتی پہ امریکہ سے نہیں تو روس سے تعلق منتے کا کیا کام ماذا ہے ایک کا کشکول توڑو تو دوسرے کا جوڑو کہیں تو جا نہیں ہے تو ہم مجبور لوگ ہمیں تو کوئی چاہیے ہوتا ہے تو چاہیے ہوتا ہے تو ایک پھنے خانے کے مقابلے میں دوسرا پھنے خان ہونا یہ ماتڑ بندہ تنے تنہا کلم کلا یہ ایک لاکھ کلم کلا نہیں ہے سچ مجھ کلم کلا تو اس کے ساتھ چلنا تو بے وکوف ہی ہے اصل میں قرآن مجید کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ یہ اپنی جو نا سپیشل سنس جو آپ کو دیتا ہے وہ تب دیتا ہے جب آپ نے وہ کام کیا ہو اور اس سے ملتی جلتی بات آپ نے سنی ہو بلکل افتدا کی بات ہے نا جب میں یہ تقریباً انیس سو بانوے کے آس پاس کی بات ہے نہیں نہیں ساری ہاں بانوے کے آس پاس تو ادھر ادھر میں اور افتخار صاحب گھوم کے لوگوں کو دعوت یہ کرتے تھے ہمارا دوست ہے پیپلز پارٹی والا آسف اس کے پاس میں گیا تو اس نے مجھے بڑی آو بگت کی بٹھایا اس نے اپنے سنس کے مطابق جو اس کا ایک سیاسی ذہن ہے اس کے مطابق اس نے جو بات کی نا وہ بہت دل وہ مجھے کبھی نہیں بھولتی کہنے لگا کہ اگر آپ کی برادری آپ کا ساتھ دینا تو ہم تو پہلے ہی سے ہم نے تیہ کیا ہوئے کہ آپ جیسا بندہ ہو بس آپ کی برادری آپ کے ساتھ ہو ساری ہم آپ کے ساتھ ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں ہے یہ کیا کہہ رہا ہے وہ بہت ایک عرصے کے بعد جا کے سمجھ آئی کہ وہ تو سیاسی بندہ تھا اور سیاسی بندہ تو یہ دیکھتا ہے پہلے کہ بھئی اس وقت ورث کتنی ہیں اس کے پیچھے بندے کتنے ہیں اس کا امکان کتنا ہیں تو پھر وہ اپنا داؤ یا اپنا اس گوڑے کے اوپر کچھ اپنا وہ لگاتا ہے شرط اس کے بغیر تو وہ کبھی بھی نہیں لگاتا تو یہ چیز ہے وہ کہ جب آپ نے پہ گزرتی ہے تو بعض چیزیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں زیادہ تدبر نہیں کرنا پڑتا کم تدبر سے سمجھ میں آ جاتی ہیں اب اکیلا بندہ جو ہم میں سے جس کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں اب اس کے اندر ایک طرح کا وہ حیرت کا ازار ہے اس کی پیروی کریں یعنی یہ گھاٹے کا صدہ ہے اس کے ساتھ چلنا اس کی بات ماننا یہ دنیاوی خسارے کا صدہ بہرحال یہ جب اس سارے واقعے نے مجھے ایک لفظ دیا ہے انگریزی کا ہے اردو میں کہنا ذرا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ایک لفظ ہے political animal اردو میں آ جائے گا سیاسی ایوان ایوان کی سنسز ہوتی ہیں اس کا شعور نہیں ہوتا وہ سمل کرتا ہے چیزوں کو سنس کرتا ہے شعور اس کے پاس نہیں ہوتا ہے تو گانس دیکھ کر react کرے گا وہ جب ویسے اس کے ساتھ اس کی مادہ باندھیں دس مہینے باندھیں اسے کوئی مطلب اس سے غرض نہیں ہوگی جب وہ مادہ خاص قسم کا جہنا اس سے بو آئے گی تو اب جناب اسے ایک خاص قسم کی قیفیت اس کے نر کے اوپر تاری ہوگی ویسے نہیں ہوگی تو یہ سنس اس کے ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اسے ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سمجھ دیجئے جب ہم کسی شخص کو پولیٹیکل انیمل کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں دماغ نہیں رکھتا اس کا ایک بس پولیٹیکل سنس ہے اس پولیٹیکل سنس پر جب دیکھتا ہے کہ فلانی آواز چل پڑی ہے تو آٹومیٹیکلی ادھر ہو جاتا ہے یعنی اس کے لیے کوئی اسے دماغی شغل نہیں کرنا پڑتا ہے اس کی انسٹنکٹ پولیٹیکل انسٹنکٹ اس کو لے کے چلی جاتی ہے اب یہ آج کل پھر پرندے اڑانے بڑھ رہے ہیں نا اس ڈالی سے اس ڈالی پر اور لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی ہم 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 بڑھ رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا فرق ہے ان والوں میں اور ان والوں میں اصول کی بات کوئی نہیں ہے تو یہ وہ بھی پولیٹیکل ہیں اب ان کی گانس جب ان کی طرف جانے شروع ہو گئی اب ان کے چہرے ہی بدل گئے لگتا ہے ساری دنیا فرانس کا سارا میک اپ انہوں نے حالانکہ اندر سے خون نے گردش تیز کر دی ہے اس خوشی میں جو ان کو لائق ہو رہی ہیں کہ آپ پرندے ہماری طرف اڑانے بڑھ رہے ہیں بھئی یہ پرندے آج آپ کی طرف ہڑ رہے ہیں تو کل دوسری طرف ہڑ جائیں گے لیکن وہ پولیٹیکل انیمل ہیں اگر وہ پولیٹیکلی جو ایک ہوتا ہے نا سٹیٹسمن مدبر سیاستدان وہ کبھی یہ کام نہیں کرے کائدی آزم کبھی یہ کام نہیں کرے لیکن یہ جو پولیٹیکلی انیمل قسم کے پولیٹیشنز ہوتے ہیں تو یہ پھر یہ بڑے ہو ان کو تو سوچ ہی نہیں آتی جب ایک دفعہ آنے شروع ہو جاتے ہیں جتھوں کے جتھے جوگ در جوگ اور الیکٹیبل جب وہ اس طرف رخ کرتے ہیں اچھا الیکٹیبل کی اپنی ایک سنس ہے جس کے تحت وہ ڈرائیو ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت وہ جو نظریں ہیں کہ جو انایت کرتی ہیں اقتدار وہ کس کی طرف پیار بڑی ہیں اور کس کی طرف خشمگی ہیں تو وہ تصویریں بھی آ جاتی ہیں نا ابھی بھی ایک تصویر گردش کر رہی ہے باجوا صاحب کی جس میں وہ عمران کو گھور رہے ہیں بڑے مذہبات ہو کیپ بھی نہیں پہنی ہو رہی ہے میسیج ہے یہ الیکٹیبل کے لیے کہ سمجھو ادھر ہماری آنکھیں اب ایسی ہو گئی ہیں اب اڑھو تو ادھر پیار والی ہو گئی ہیں جو در پیار والی ہو گئی ہیں ادھر پہنچے ہو تو ان کی یہ انسٹنگٹ ہے جو کام کر رہے ہوتی ہیں اور ان کی انسٹنگٹ یہ ہے کہ جب وہ الیکٹیبل اڑڑ کے وہ آ رہے ہوتے ہیں ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں آم ملیں گے سینہ چاک آنے چاہم ان سے سینہ چاک یہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس یہ ہیں اصل میں پوری آپ اگر اسے سمجھیں تو یہ ایک ہوانی قسم کا جو ہے نا انسٹنگٹ سے جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور انہی کے تحت وہ ڈرائیو ہو رہا ہوتا ہے چل رہا ہوتا ہے تو ان لوگوں کا بھی معلوم ہوتا ہے رویہ ہے صحیح تھا انہیں کہا ایک بشر وہ بھی ہم میں سے ارتنہا اکیلا باوصول ہو تو ہوا کرے سچا ہو تو ہوا کرے کھرا ہو تو ہوا کرے حق کی دعوت دیتا ہے تو دیا کرے اللہ کا پیغام آیا ہے تو آیا کرے ہمیں اسے کیا بندہ کر لیا نو یہ نقصان کا سودہ ہے یہ کوئی سیاسی فائدے کی بات نہیں ہے اگر ہم یہ کریں یعنی اس اکیلے آدمی کے بات مان لیں تو پھر تو ہم گمراہ ہیں یعنی ان کی جو وی ان تھا اس کے مطابق اکیلے آدمی کے ساتھ چلنا گمراہی کا کام ہے وصور اور ہمارا دماغ خراب ہے مجنونیں دیوانیں پاغلیں اگر ہم اس کی بات مان لیں تو یہ ہمیشہ مسئلہ رہا ہے حق کی دعوت کے ساتھ کہ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے میرا خیال ہے آج ہم اسی پر اکتفاہ کرتے ہیں تو ٹائم کافی ہوگئے ہیں تو اگلی دفعہ انشاءاللہ آگے چلیں گے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفانی و ایعاکم بالآیات و ذکر سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ بارک اللہ